بسم اللہ الرحمن الرحیم میسیس ساغہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہاں پہ ایک شہر ہے انٹاریو میں جو کی صوبہ ہے انٹاریو اور یہ جو شہر ہے میسیس ساغہ ہمارے ان ناظرین کیلئے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کو معلوم نہیں اس کو توڑا بتاتا چلوں کہ یہ ٹورانٹو کے قریب واقعہ ہے اصل میں آج یہاں پہ ایک ارگنائزیشن ہے جس کا نام ہے مسلم ویل فیر سنٹر مسلم ویل فیر سنٹر یہاں پہ ویسے تو پورا سال مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان میں یہ مختلف پروجیکٹ کرتے ہیں آج ان کا پروجیکٹ ہے رمضان پروجیکٹ یا پروجیکٹ رمضان اس سال رمضان میں پروجیکٹ رمضان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ آج ہم یہاں کے لوگوں سے بات چیت کریں گے یہاں کے منتظمین سے ڈائریکٹر سے یہاں پہ ان کے جو منیجمنٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور کچھ ولنٹیر بھی آپ کو نظر آئیں گے جو کہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں کام کرتے ہیں تو آئیے مسلم ویل فیر سنٹر کی جانب سے پروجیکٹ رمضان میں آج مسس ساغہ میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آئیے آپ میرے ساتھ ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم میرا نام شاہد احمد خان ہے اور میں ایکزیگٹیو ڈائریکٹر ہوں مسلم ویل فیر کینیڈا میں اور سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ٹیک ٹی وی کا مہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو اس پروگرام میں مدو کیا اللہ اللہ شکر ہے کہ ہمارا یہ نمضان کا تیسرا پروگرام ہے جس میں ہم پروجیکٹ نمضان کے نام سے پروجیکٹ کرتے ہیں جس میں تک ہم نمضان میں باسکٹ بناتے ہیں اس باسکٹس انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ بھی ہم تقریباً چھ ہزار فیملیز کو ہیلپ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس میں آپ اپنے زکاة کے پیسے بھی دے سکتے ہیں اور اس باسکٹ کی خیمت جو ہے وہ تقریباً سکسٹی ڈالر ہے تو آپ اپنی طرف سے اپنے پیرنٹس کی طرف سے رسپانسر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ اس پر رسپانسر کریں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ فیملیز کی ہیلپ کر سکے اور انشاءاللہ تعالی آپ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زکاة کے پیسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فیدیا فطرہ وغیرہ کے پیسے بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں اور آپ کا معلوم ہے کہ فطرہ وغیرہ جو ہے نماز سے پہلے دے دینا چاہیے تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھی سبتدوش ہو جائیں زکاة وغیرہ آپ کے سرور بھی آپ دے سکتے ہیں اور آپ ہمارے آفس میں بھی آ کے دے سکتے ہیں ہمارے آفسز جو ہے اس مردہ رمضان میں کافی دیٹھ تک کھلے رہتے ہیں تاکہ ہم آپ کی قدمت کر سکیں اور آپ بالکل اتمنان سے آپ ہم لوگوں کو جل سے جل کوشش کریں کہ زکاة اور فطرہ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم My name is Aisha Hussain and I am an exec team member with Project Ramazan Today we're out during our first build during Ramadan where we are helping to support families in need across the GTA We have been around since 2009 We have continuously been supporting different beneficiaries through the community under the Muslim Welfare Canada Today we had our first in-person build in over two years where we were able to have some help build of food packages for roughly 400 families Most of those bags contained stable food items from flour to rice to dates and we're hoping that people will continue to support Project Ramazan You can follow us on social media at projectramazan.com Our website is projectramazan.com So please visit us for more information about the project as well as to donating and volunteer opportunities with our organization Thank you Assalamualaikum everyone My name is Maliha I'm one of the executive members on the Project Ramazan team So I'm really excited to have you guys here today So we are at the Mississauga Muslim Welfare Centre where we are hosting our first build of Ramadan We've already held three this year Today we are building 800 food baskets and that's going to feed 400 families for an entire month So in our food baskets we have staple items and we serve a bunch of different beneficiaries both Muslim and non-Muslim Now for $60, Canadian dollars you can actually donate to feed a family for an entire month So we actually collect volunteers from all across the GTA they come to our builds and it's a great community event and it's really good to know that like yes you can fundraise but if you don't have the means to fundraise there's always ways to get involved like volunteering, getting your hands dirty and building these bags and meeting new people and it's just been a really great time today Assalamualaikum everyone My name is Summer I'm here today in Mississauga for our third official build of the year We are building baskets for families across the GTA from different backgrounds, different cultures, communities We're here to serve the people of Ontario, of Toronto Yeah, and it's a great way to get involved and give back to our community I'm in my first year of university so this is a great way for me and others like me to give back in a way that can benefit our community with our time if we don't have the means necessary to donate we can give our time, our efforts so yeah, come out, volunteer give us your time and follow us on our social media at Project Ramadan Assalamualaikum We're here at the Project Ramadan build in Mississauga Muslim Welfare Centre My name is Hedi I am with the Project Ramadan executive team This is our third build of the year We use these builds to help bring people together in a sense of community when we are all fasting during the month of Ramadan and we build these baskets to give to the needy the less fortunate across Ontario and across Canada So far Project Ramadan has fed over 35,000 families raised over $3 million and we are trying to feed at least 6,000 families this Ramadan, inshallah Assalamualaikum My name is Isha Chaudhary and I'm part of the Project Ramadan executive team So we just wrapped up our third build of the year at Muslim Welfare Canada, Mississauga Alhamdulillah after two years of not being able to do public builds we were super humbled to have done this one in person It was a huge success We had a ton of volunteers come out who were able to participate in this build and help package food baskets to feed over 400 families all across the Greater Toronto Area who are experiencing food insecurity It's so rewarding and humbling to be a part of such an important project at such a critical time where people really need that support and where it's really crucial for the ummah to come together and work as a collective to help all of those regardless of race, religion, ethnicity and just really come together to help those in our community in need and yeah, it's just been a wonderful time and a great day today Assalamualaikum Assalamualaikum My name is Mohamed Iqbal Ali I am Muslim welfare center I am Muslim welfare center Alhamdulillah Muslim welfare center 1993 1993 39 30 39 have been Muslim welfare center work and has been a small food bank started and God now there are many food banks and shelters for the as a and many different programs are about 28 or 30 different programs مختلف قسم کے پروگرام ہے ہیلتھ میں فوڈ میں ہے اور ہیلتھ کیر میں ہے ہماری فری کلینکس ہیں اور ایڈوکیشن میں ہے ہمارے سپانسر چائلڈ کا پروگرام ہے جس میں تقریباً پانچ سو بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان میں اور باقی ہمارے پروگرام اس کے ہیں فری کلینکس ہیں ہماری دو فری کلینکس ہیں ٹورنٹو میں اور یہاں تک ہمارے فوڈ بینک جو ہیں وہ آرکٹک سرکل میں بھی ہیں انوک میں اور اکالویت میں ہیں یہ سارا کام جو ہے آپ لوگ کی ہلپ سے آپ لوگ کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا اس کا عجر عطا فرمائے اور امید ہے کہ آپ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے یہ آج کا پروگرام جو ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں پروجیک رمضان یہ پروجیک رمضان بھی ہمارا پروجیکٹ ہے جو چودہ سال پہلے شروع ہوا تھا اس میں یہ ہے کہ ہم ہر رمضان میں تقریباً چھے سے ساتھ ہزار فیملیز کو کے لیے فوڈ کھانا پیک کرتے ہیں ہمارے والنٹیرز آ کے اور پھر یہ کھانا جو ہے یہ چھے ساتھ ہزار فیملیز میں گریٹر پرونٹو ایریا اور گردو نوا میں ڈیسٹریبیوٹ ہوتا ہے یہ سارے جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں یہ آپ لوگ کی طرف سے جو ہمیں آتیات آتے ہیں جو ڈونیشنز آتی ہیں اسی کے بیسیس پہ یہ کام ہم کر پاتے ہیں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہماری مدد یاری رکھئے اللہ آپ لوگ اس کا عجر عطا فرمائے بہت بہت شکریہ ڈیسٹریبیوٹا ڈیسٹریبیوٹا